ایک بندہ اور اس کی بیوی دریاء کے کنارے سہر پہ جا رہے تھے اور اچانک بیوی کا پونٹ اسلاف اور بیوی جو ہے پانی میں گر گئی بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے رونے لگ گیا گڑ گڑانے لگ گیا اللہ صلی اللہ سے دعا مانگی تو اچانک پانی میں ہلچل مچھی پانی کا فریشتہ آیا اور اس نے ایک خود سے لڑکی نکالی اور اس کو سے پوچھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو اس نے فوراں ہاں کھا دی تو فریشتہ نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تمہیں سزا ملے گی یہ تو تمہاری بیوی نہیں ہے اس نے کہا جناب میری ایک منٹ بات تو سن لے ان ان کا نہیں سزا ملے گی پھر اس نے فریشتے سے روکیسٹ کی کہ جناب میری بات تو سنے نا فریشتہ نے اجازت دی دی تو تب وہ بندہ بولا کچھ دن پہلے میں کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو میرا کلارا گرہا تو آپ نے پہلے سونے کا کلارا پھر چاندی کا کلارا نکالا اور پھر میں آخر پہ میرا کلارا اور وہ دونوں کلارے مجھے انام کے طور پر دے دی اب یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ نے یہ خوبصورت لڑکی نکالی ہے تو اس کے ساتھ دوسری ایک اور لڑکی بھی نکالیں گے پھر تیسری میری بیوی نکالیں گے تو یہ پہلے ہی مجھ سے ایک بھی نہیں سمالی جا رہی تو یہ تین تین لڑکیاں میں کیسے سمال ہوں گا